موسیقی فلاسوس نے ان سے کہا پھر یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں پھر یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں سب نے کہا وہ مسلوب ہو سب نے کہا کہ وہ مسلوب ہو اس نے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے وہ مسلوب ہو آئیم اپنے سروں کو چکائیں اور دعا کریں کہ خدا من خدا آج کے کلام کے لیے مجھے اور آپ کو تیار کریں اور یہ دعا ہم سب مل کر کریں گے اور کھڑے ہو کر کریں گے ہالیلویہ سب کھڑے ہو جائیں اور ہم پریر کریں ہالیلویہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں بلند کریں فضا کی طرف اپنے لیے دعا کریں میرے لیے دعا کریں آئے روحے پاک ہم آج کی شام کے لیے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں تیرے آج جانے کے لیے تیری موجودگی کے لیے آئے خدا من خدا آج شام تو بھرے بادل کی مانند اپنے کلام کو برسا ہالیلویہ حاضر جماعت کو بلیس کر آئے خدا من جو ہمارے ساتھ مختلف شہروں سے مختلف ملکوں سے فیس بک پر جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اور آج کے کلام کے وسیلہ سے آئے خدا من خدا کسرت کے ساتھ تیرا مسہ ہالیلویہ ایک ایک زنگی کو ٹچ کرے ایک ایک زنگی کو چھوے آج کی عبادت کا سارا جلال تیرے نام کو پہنچے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے تو مجھے دیتا جا اور میں آگے باندھتا جاؤں یہ سب کچھ ہے تیرے نام سے مانتے اور پا لیتے ہیں آمین جماعت بیر جے تینکیو ویری مچ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو آپ کلام کو گوھر سے سنیں یہاں پر ایک شخص کا یہ بیان ہے وہ کون کہہ رہا ہے پھر جو یسو ہے اس کے لیے میں کیا کروں جو یسو کلاتا ہے اس کا کیا کروں یہ کس کے لفاظ ہیں پلاتوس کے یہ لفاظ ہیں اور وہاں پر کچھ لوگ ہیں ایک بھیڑ ہے جمع گفیر ہے اور ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے جو یسو کلاتا ہے اس کا میں کیا کروں یہ بھیڑ کون ہے کون لوگ ہیں وہاں پر یہودی لوگ فقی فریسی وہاں پر لوگ ہیں اور بلاتوس یہ ایک خواہش ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی بیوی نے اس کو میسج بھیجا ہے اگر انیس ورس کو آپ پڑھیں لکھا ہے اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بیجا کہ تو اس راستبات سے کچھ کام نہ رکھ آگے بڑی زبردست بات ہے جو کبھی ہم نے چاہتا ہے اتنا توجہ نہیں دیتے کیا لکھا ہے کیونکہ میں نے آج کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سباب سے بہت دکھ اٹھایا کس کے سباب سے دکھ اٹھایا کہ عجیب سی بات نہیں لگتی کبھی سوچے آپ لوگوں نے اس پوائنٹ پر وہ کہتی ہے کہ آج رات میں نے خواب میں یہ رات کا جو صبح کا پہر ہے جو چھے سے نو بجے تک یہودی پیر جو ہے وہ آٹھ حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اور ہر پیر جو ہے وہ تین گھنٹے کا ہوتا تھا اور یہ خواب اس نے پہلے پیر میں دیکھا تو پہلے پیر جو ہے پہلا پیر میں نے بتایا بھی کب سے کب تک ہے چھے سے نو بجے تک پھر نو سے بارہ تک پھر بارہ سے تین بجے تک پھر تین سے چھے بجے تک پھر اسی طرح سے یہ پہر چلتے ہیں ایٹ تری ایٹ 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 تو چوبیس گھنٹے جو ہے یہ تین تین گھنٹوں میں تقسیم کیے گئے اور یہ پہلے پہر میں اس نے تقریباً چھے بجے یا چھے بجے کے بعد اس نے خواب دیکھا تو یہ بہت کم لوگ اس چیز ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں تو چھے بجے کے قریب اس نے یہ خواب دیکھا اور کیا دیکھا اس نے آپ لوگ کی باری ہے میں بھی بولوں گا اور آپ لوگ نے باری باری ہم نے two way communication ہے اس نے کیا کہ اس کی بیو نے کلوڈیا اس کا نام ہے اس نے کیا کہا کہ میں نے اس راست باز کے وسیلہ سے کیا لکھا ہے میں دبارہ سے وہی لفظ جو بائبل میں لکھے ہیں وہ آپ انیس سیعت میں جب وہ تخت دالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بیجا تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ کیونکہ میں نے آج خواہ میں اس کے سباب سے کس کے سباب سے یسو کے سباب سے بہت دکھ اٹھا یا ہے وہ تو دکھ دینے نہیں آیا تھا لوگوں کے دکھ اٹھانے کے لئے آیا تھا وہ تو میرے اور آپ کا شاہی بن کر آیا تھا تو پلہ تو اس کی بیوی کیا کہہ رہی اگر 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 کیا دکھ تھا یا اس وہ کہتی ہے کہ میں نے راست باز بھی کہہ رہی ہے یہ دین اس ریش مین اور خواب میں یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے سبب سے میں نے کیا کیا ہے بہت دکھ اٹھایا ہے یہاں بائبل خموش ہے وہاں ہم بھی خموش ہیں چونکہ یہاں ذکر نہیں کیا گیا کہ اس نے کیا دکھ اٹھایا ہم اپنی طرف سے تو کچھ کہ نہیں سکتے لیکن بائبل بتاتی ہے کہ اس نے دکھ اٹھایا اور یہ دکھ جو ہے کچھ راست بازی کا دکھ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے گناہ کر کے دکھ اٹھانا اب میں جواب دینے لگا بی کیئر فول اب آئی ام گئن ٹو آنسر آف آر ڈرین دیر اٹھو کائنڈ آف سفرنگ کون سی دکھ قسمیں ہیں ایک کہ گناہ کر دکھ اٹھانا ایک راست بازی کی سباب سے دکھ اٹھانا یہ کون سا دکھ ہے کہ آپ راست راست باز کون ہے یسو ہے اور یسو کی خاطر تو کھ اٹھانا کیا ہے راست بازی کی خاطر تو کھ اٹھانا ہے آپ باہر کھڑے ہیں آپ منادی کر رہے ہیں چار پانچ لوگ آکے آپ کو دھکے دیتے ہیں تو آپ مبارک ہیں وہ لوگ جو راست بازی کے سباب سے ستائے گئے حالیلویہ پریز گارڈ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سباب سے ستائے گئے اس نے یہ پغام بھی بھی جا کہ تو اس راست باز سے کوچھ کام نہ رکھ کوئی سروکار نہ رکھ یہ راست باز ہے راست باز وہ بھی کہہ رہی ہے پھلا تو اس بھی کہہ رہا ہے کہ یہ راست باز ہے میں نے اس کی بڑی سٹڈی کی ہے اور اس میں کوئی دکھ یا کوئی جرم نہیں پایا کوئی گناہ نہیں پایا یہ راست باز ہے اور پھر سب کے سامنے اپنی راست بازی کا ثبوت کرنے دینے کیا کیا اس نے سب کے سامنے ہاتھ دھوے اور اعلان کیا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں اور یہ کہتی رہا ہے اور ساتھ اس کو کوڑے بھی مروا رہا ہے یہ دھوگلی چال نہیں ہے یعنی ایک طرف ہم خدا کے بھی بنتے ہیں دوسرے طرف ہم اپنے کاموں سے کو دھوک بھی دیتے ہیں کیا میں صحیح کہ کل کہا کتنی بار ہے کہ ہم نظر آتے ہیں جو کچھ ہم نظر آتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں اور آج میں چاہتا ہوں جتنے مجھے سن رہی ہیں چاہے وہ گھر بیٹھے ہیں یا یہاں بیٹھے ہوئے خدا آمند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ مارا جیون بدل دے حقیقی طور پر سچے طور پر آج کی شام مارا جیون بدل دے جو کچھ ہم اندر ہیں وہ ہی ہم باہر ایک پاسٹر صاحب کی بات مجھے یاد آگئی وہ میسیج دے رہا ہے اس کا چھوٹا بیٹا سات آٹھ سال کا تو وہ کہتا دیڈی دل سے ایک فٹ اونچے بار بار وہ کہتا دیڈی دل سے ایک فٹ اونچا جس کا کیا مطلب تھا یعنی بچہ جانتا تاکہ وہ صحیح نہیں کہہ رہا جو کوئی تو کہہ رہا جو گھر میں ہے وہ تو پلپٹ پر نظر نہیں آرہا آج بہت سارے خادم ایسی ہیں جو پلپٹ پہ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے اور جو بعد میں ہوتے ہیں پلپٹ میں دخائی دیتے ہیں بعد میں ان کا چہرہ گھر میں گھرانے میں بیوی بچوں کے سامنے فرق ہوتا ہے تو خدا مند خدا چاہتا جس کلام کے وسیلہ سے کہ جو کچھ ہم ہیں وہ ہی ہم نظر آئیں ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے اب پلاتوس نے ایک اور سوال کیا اسے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا اور پندرمی آیت میں ایک اور پہلا کویسٹن ہے انیس آیت میں دوسرا کویسٹن تھا بائیس آیت میں اور پندرمی آیت میں ایک سوال شروع میں پلاتوس کرتا ہے حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیتی جسے وہ چاہتے تے چھوڑ دیتا تھا اور اس وقت برابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا بس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پھلا تو اس نے ان سے کہا تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں یہ پہلے سوال کیا گیا تھا آپ سب میرے ساتھ رہیے برابا کو یا یسو کو لوگوں نے کس کو مانگ لیا برابا کو تو پھر وہ کہتا ہے کہ یسو کو جو یسو کلاتا ہے اس کے ساتھ کیا کر اس میں میں نے کوئی گناہ نہیں پایا کوئی برائی نہیں پائی تو نے کہا کہ تو اسے مسلوک ہے اگر آپ ڈسائپل ہیں کلام کو پڑھنے والے ہیں یسو پر کیا فرد جرم آیت کیا گیا تھا اینی ون مسیح یسو پر دو جرم لگائے گئے تھے ایک مذہبی عدالت نے اور ایک سیاسی عدالت نے رومی حکومت نے رومی حکومت نے کیا الزام فرد جرم کیا کیا تھا کہ یہ باغی ہے یہ حکومت کے خلاف کہتا کہ میں بادشاہ ہوں اور بغاوت کا الزام رومی حکومت کی طرف سے لگایا گیا اور مذہبی عدالت نے کیا لگایا کہ یہ کفر بگتا ہے یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور دونوں کی طرف طرف یہ فرد جرم یسو پر آئد ہو گیا تو برابا نے کیا کیا تھا برابا کیسے پکڑا گیا دو ڈاکو تو سلیف پر ہیں یہ تو ابھی سلیف پر کیا ہی نہیں یعنی یہ ڈاکو جو ہے برابا اس نے کیا کیا تھا اس نے رومی حکومت اور جو حیکل تھی اس کے اوپر ایک سنیری اقاب تھا اور ہے یہ لوگ سمجھ تھے کہ اس کی وجہ سے ہماری حیکل کیا ہو رہی ہے نباک ہو رہی کیونکہ دوسرا حکم تھا کہ کوئی جو ہے امیج کی پرستش نہ کرنا کوئی بدھ کی پرستش نہ کرنا اسمان اور زمین کے نیچے کسی کی شیپ نہ بنانا شکل نہ بنانا اور اس بدھ کے سامنے نہ جھکنا تو لہذا وہ یہ سمجھ دے تھے کہ اس کی وجہ سے جب ہم ہیکل میں جاتے ہیں آتے ہیں اور وہ سنہری عقاب جو لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمارا یہ دوسرا حکم ٹوٹ رہا ہے اور ہماری حیکل نپاک ہو رہی ہے تو اس نے پانچ سو آدمیوں کو لیا اور اس کے خلاف اس سنہری عقاب کو اتارنے کے لیے اس نے بغاوت کر دی آپ لوگ کا تھوڑا سما وقت لوں گا مجھے پتہ میں نو بج عبادت ختم کرنی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ سیکھ جائیں آپ لوگ تو اب جب بلوا ہوا شہر میں جب بلوا ہوا تو ایک گروپ اور بھی ہے وہ گروپ کون سا تھا وہ گروپ جو ہے دماؤکوس دماؤکوس کے ساتھ انیس آدمی تھے توجہ سے سننا ہو سکتا ہے کہ یہ پہلی بار آپ سن رہے ہوں دماؤکوس کے ساتھ انیس آدمی تھے اور دماؤکوس کا کام یہ تھا کہ یہ ڈاکے مارتا تھا اس کا برابا کا میں نے بتا دیا اس پر بھی مطلب اس کو بھی پکڑ لیا گیا اب وہ قیاد میں یسوبر فرد جرم آئد ہو گیا اب دماؤکوس اور اس کے ساتھ انیس آدمی اور تھے انہوں نے یہ پلانے کی کہ جب برابا پانچ سو آدمیوں کے ساتھ مل کر بلوہ کر رہا ہوگا لڑائی ہو رہی ہوگی قتل و غارت ہو رہی ہوگی تو ہم خموشی سے حیکل میں خوش جائیں گے اور حیکل سے تلائی جو ہے برطن ہے سونے کے برطن ہے وہ چرالیں گے اور ساری عمر ایک ڈاکہ ڈالیں گے اور ساری عمر رام سے گزاریں گے اور اس میں یہ دونوں ہی پکڑے جاتے ہیں دماؤکوس بھی پکڑا جاتا ہے تو یہ دو ڈاکووں کے نام کیا ہیں ایک دماؤکوس ہے دوسرے کا نام کیا تیتس ہے رائٹ سائٹ پہ تیتس ہے لیف سائٹ پہ دماؤکوس ہے اور دونوں پکڑے گے ان پر بھی فرد جرم آئد ہو گیا اور یہ تیتس کون تھا یہ تیتس اس وقت کا جو سردار کائن ہنہ تھا کائفہ کا سسر تھا اس کی اکلوتی الاد اس بچے کا نام دو تھا وہ تین سال کا تھا اور اس کی نرس کا نام دائی کا نام دائی کا نام پرسکہ تھا وہ اس کی لوک آفٹر کرتی تھی دماؤکوس اور پرسکہ کی آپس میں لیکس لیکھ ہو گئی فرنڈشپ ہو گئی اور جب سردار کہن کو پتا چلا تو اس نے اس کے کوڑے لگائی یہ تیتس رفیق ایک بک اگر مل گئے تو اس کے سٹڈی کریں تو اس نے دماؤکوس نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ میں اس کا بدرہ لوں گا اور پرسکہ کو اور چھوٹے بچے دعوت کو تین سال کا تھا بڑی کوشش کی اور لے کے کفر نہوں بھاگ گیا بڑا ڈھونڈا لیکن کچھ پتا نہیں چلا اور اب یہ بچے چھوٹا تھا یہ پرسکہ کو اپنی ماں سمجھتا اور دماؤکوس کو اپنا باپ سمجھتا اور زبردستی یہ ڈاکے ڈلواتے اسے وہ نہیں جانا چاہتا تھا لیکن اس کو زبردستی یہ اپنی گینگ میں ساتھ لے کر جاتے تو اب اس کو تو علم بھی نہیں ہے کہ وہ اس وقت کا جو سردار کہن ہے اس کا بیٹا ہے اب جب فرض جرم آئد ہو گیا دونوں پر دونوں پکڑے گئے اب یہ دو جو ہیں یہ پکے اشتہاری مجرم تھے اور فرض جرم آئد ہو گیا اور ان کو تو سلیف دینا ہی دینا تھا ٹھیک ہے جی میرے سارے تو آخری لمحے جب یہ سلیف دیا جانے والا تھا کون دماکوس دماکوس کو تو پسا تھا کہ تیت ستون ہے انہوں نے خودی نام چینج کیا تھا اس کا نام تو دو تھا اور سردار کین ہنہ جس کے پاس پہلی پیش ہوئی تھی یسو کی تو وہ بھی زندہ تھا اب وہ اس راز کو ظاہر کرنا چاہتا تھا اس نے بڑی کوشش کی کہ سپائی اسے اجازت دے دیں کہ یہ تیرا بیٹا دعود ہے لیکن سپائیوں نے اسے اجازت نہ دی کہ وہ سردار کہن ہنہ سے ملتا تو اس ریقے کے ساتھ اب برابا بچ گیا اور یسو تو اب چونکہ عید فسا کے موقع پر ایک آدمی کو چھوڑ دینے کا دستور تھا تو اب دو پر تو فرد جرم آئید ہو گیا پکا پکا اب یسو بچا اور برابا بچا اور پھلا تو یہ چاہتا تھا کہ یسو بچے یہ تو اس کی خواہش تھی لیکن کلام مقدس کے مطابق فرس کرنٹین چیپٹر ففتین ورس نمبر تھری خدا مد یسو مسی کلام مقدس کے مطابق پکڑا گیا اور مسلوب ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا علم سابقہ کے مواقق ایکس چیپٹر ٹو ورس نمبر ٹومنٹی سیون عمال دو باب ستائی سات علم سابقہ کے مطابق ہے اور عمال دو باب اس کی تائی سات پڑھیں اور پھر مقاشفہ ریولیشن چیپٹر نمبر تھرٹین ورس نمبر ایٹ براب بنائے عالم سے پیش تری کیا ہوا زبا ہوا تو مسیح یسو نے تو کربانی دینی ہی دینی تھی ہمارے گناہوں کی تو لہذا اس وقت انہوں نے کیا کر لیا براب کو جن لیا اور انہیں کہا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہو اور اب یہ گناہ ان پر آ گیا انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ تم نے نامعلوم ہوتے ہوئے اس کو کیا کر دیا ناجانتے ہوئے زنگی کے مالک کو کیا کر دیا کربان کر دیا بے شک وہ عالم شرع تھے لیکن اکل ندانی کی وجہ سے یہ لفظ ہیں ندانی کی وجہ سے تم نے اس کو کیا کر دیا مسلوب کر دیا جو حوالہ میں نے ابھی بتایا عمال دوبہ سائی سید آپ لوگ پڑھ کے دیکھیں تو اسی کو خدا نے زندہ کر کے جلایا مسیح بھی کیا حالیلویہ جس کو تم نے کیا کر دیا پکڑوا کے مسلوب کر دیا تو لہذا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ خدا من یسو مسیح کو پکڑا گیا اور وہ میرے اور آپ کے لئے کیا ہوا مسلوب ہو گئے اور نادانی کی وجہ سے کیا یہ عالم شرح سب نادان تھے کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا ان کو کچھ علم نہیں تھا کہ ہم زندگی کے مالک اور یہی لفاظ دیں بائبل میں زندگی کے مالک کو مسلوب کر رہی ہیں اور اب اس کا جواب دینے لگا ہوں کلکہ ہے کہ جو نفسانی آدمی ہے وہ روح کی باتوں کو نہیں سمتا یہ نفسانی لوگ تھے بنیابی لوگ تھے اور اس وجہ سے وہ خدا کے پلین کو نہیں جانتے تھے کہ خدا کا پلین کیا ہے اس لئے پترس کہتا ہے کہ تم نے نادانی کی وجہ سے اسے کیا کر دیا مسلوب کروا دیا نادانی کیا دی کہ وہ جو ہے خدا کے لائی منصوبے کو نہیں جانتے تھے اور اس لئے اگر خدا مند خدا صلیف پر ان کے گناہوں کو معاف نہ کرتا تو ایک لمحے کے لئے سوچئے گا کیا کہنے لگا ہوں وہ جو وعد خدا نے ابراہام چکیے تھے زہاق چکیے ان کے کیا بنتا کہ میں تیری نسل کو جاریت کے ذروں کی مند آسمان کے ساروں کی مند بناؤں گا اگر اس دن یہ خدا نے کب معاف کیا تھا کس کلمہ میں کون تا کلمہ ہے پہلے کلمہ میں کیا کہا تھا آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں پترس نے بھی یہی کہا یسو نے بھی یہی کہا کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کرتے ہیں تو اس دن اگر خدا مند یہ سمسی یہودی قوم کو معاف نہ کرتے تو سارا پلان جو وعدے کیے گئے ابراہام کے ذات وہ ختم ہو جاتے خدا مند خدا نے جو کہ آنے والے وقتوں کو جانتا ہے خدا نے ان کو کیا کر دیا سب کو معاف کر دیا سب کو معاف کر دیا تو سلی پارتے پہلا کلمہ خدا مند یسو مسی نے کہا آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں تو اس طرح کے کے ساتھ مسی یسو نے اپنی سلیم اٹھائی اور دونوں ڈاکو وں نے اپنی سلیم اٹھائی اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں یہ ساری بات پوری کر سکوں تو لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسی یسو درمیانی ہے رائٹ لیٹ دو ڈاکو ہیں میں نے بتایا کہ پیتس کے سطرف تھا رائٹ سائیڈ پہ تھا اب کہیں گے کہ اس کا ثبوت آپ کو کہیں نہیں ملے گا میں بائبل تصابت کروں گا کہ وہ دہنی طرف تھا اور راست بعض لوگوں سے کہے گا کہ آئے میرے باپ جو دہنے ہاتھ سیدھے آت پہ دائیے بچ گیا بہت سارے مفسرین ہیں جو کہ اس بات کو نہیں سمجھے کہ یہ دو ڈاکو کون تھے یہ کیسے بچ کہ یہ کیا ہوا تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ یہ ڈاکو جو تیتس ہے بچ کیا میں جلدی سے سپریڈ پکڑنے لگا ہوں آپ لوگ اپنی سیٹ بیلٹے باندھلے تیار ہو جائے تو لہٰذا یہ ڈاکو بچ کیسے گیا ہری اپ کون کتنے ڈاکو مسیح سپر لانگ تان کر رہے تھے جلدی سے دو رو لانگ تان کر رہے تھے لیکن کلام کو جب آپ پڑھیں تائیس باب گاسپل آف لوگ چیپٹر ٹوانٹی تھری سٹارٹنگ فرام ورس تھرٹی فور ٹو فارٹی فور تو یہاں لکھا ہے کہ ایک ڈاکو لانگ تان کر رہا تھا اور دوسرا اسے کہہ رہا ہے ہم تو اپنے گناہوں کی واجبی سزا پا رہے ہیں اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تو کتنے ڈاکو لانگ تان کر رہے تھے تو اب یہ جو ہے ایسی ایسی بات ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسی وقت سمجھ جاتی جب آپ پر ڈسائبل بن جاتے ہیں ڈسائبل وہ ہے جو کلام کو جانتا ہے جو کلام کو پڑھتا ہے پڑھنا لگ بات ہے کلام کی سٹڈی کرنا کلام کو کھانا حفظ کرنا جیسے میں آپ کے سانے میری بائبل ہمیشہ بند ہوتی ہے یہ خدا سے میں نے کہ کلام خلا دے خدا نے کلام خلا دیا خدا نے میرے اندر کلام ڈالا ہے مجھے روشنی کی ضرورت نہیں پڑھتی خدا نے یہ کلام میرے اندر دیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جتنے یم سٹر ہیں جوان پوڑے سب کلام کو کلام کس طرح پڑھتا جیسے بھوک آدمی کھانا کھاتا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی پڑھتے یا کلام پڑھنے کا تو آپ کپی پینزل رکھیں میری بھائی بھائی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اور میں بار بار ورس کو جو نہیں سیکھتا ہوں تو میں بھی اتنا ہی ہوں جتنا آپ لوگ کھانا کہتے آپ کے دو آنکھیں میرے بھی دو آنکھیں ہیں آپ بھی سوتے میں بھی کھاتے میں بھی کھاتا ہوں لیکن میرے اندر فرق یہ ہے کہ میں جو ورس یاد کرتا ہوں میں پھر تھوڑی دیر چیک کرتا ہوں کہ میں بھول نہیں کیا کئی دب میں مواقع بھول جاتا پھر میں دبارہ پڑتا ہوں اور میں پیچھا نہیں چھوڑتا جاتا کہ پکی نہ ہو جاتا کہ ہارٹسٹ میں جو ہے وہ چلی نہ چاہے اور اس لکھے کے ساتھ میں کلام کو زبانی یاد کرتا ہوں اور خدا مند خدا چاہتا کہ داکو کب بدل گیا پہلے دونوں لانتار کر رہے تھے کہاں کوئی حوالہ یاد ہے کہاں پر دونوں لانتار کر رہے تھے حوالہ نوٹ کر لے تاکہ آپ لوگ کے کام آئے گا اگر آپ دسائیپل ہیں خدا کے خادم ہیں خادمہ ہیں کئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو گسپل آو میتیو چیپٹر نمبر ٹونٹی سیمن ورس نمبر ٹونٹی فور مطی سائیس باب اس کی چار عیت میں دونوں ڈاکو لانتار کر رہے تھے پھر اس کی تبدیلی کیسے ہوئی یہ اس وقت تبدیل ہوا جب اس نے کہا بیلا کلمہ بولا آئے باب ان کو معاف کر وہ دیکھنے لگا چھو گیا ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر خون کہن کا تھا اور اس بات کو دیکھا کہ یہ آدمی نہیں ہو سکتا عام آدمی نہیں ہے اور جو گناہ معاف کرتا ہے اور لا ہی اختیار کو استعمال کرتا ہے دو ڈاکو دونوں سوال کرتے ہیں ابھی میرے ساتھ ہے نا آپ لوگ کیا سوال کرتے ہیں تیتس نے کیا سوال کیا اور دماغ کو اس نے کیا سوال کیا جلدی سہری میں نے کہا سیٹ بیلٹیں باندھ لے ٹائل کر لے ہم بڑی بائیس زار فٹ کی بلندی پر جو پرواز کرنے والے ہیں تو کیا پہلے ڈاکو نے کیا سوال کیا تھا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بات اور ہمیں بھی بچا جری وہ خدا کی الہویت کا ثبوت مانگ رہا ہے تو کیا خدا نے اس کو جواب دیا جا نہیں دیا نہیں دیا خدا نے اس کو اس کے الہویت کا کو بدل گیا کہ ہم تو اپنے گناہوں کی واجبی سزا پارے ہیں اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا اور جب وہ بدل گیا اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو خدا نے اس کو اس کا اپنی الہویت کا ثبوت دے لیا کہ میں خدا ہوں جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا کیا مسیح نے اس کو یاد رکھا یسو نے یاد رکھا جی یا انہ نے کہ تو کل کی بات کر رہے میں کل کا خدا نہیں ہوں میں آج کا خدا ہوں میں پریزنٹ کا خدا ہوں مو سے کل کا خدا نہیں کرتا یہ گھوڑ سے سن لیجئے جتنے مجھے فیس بک پہ سن رہے ہیں جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں آپ گھوڑ سے توجہ سے سنیں کہ خدا جو ہے کل کا خدا مو سے نہیں کرتا آج کا خدا مو سے کرتا ہے خدا من یہ سمسی مارتا اور مریم کو پریزنٹ پہ لانا چاہتا ہے جب لازر مر چاہتا ہے تو وہ یہ کہتی ہے ہاں میں پتا ہے کہ قیامت کا دن کی اٹھے گا وہ فیوچر میں جا رہی ہیں خدا من خدا انہیں پریزنٹ میں لانا میں صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم کہتے خدا تو نے یہ کر دیا وہ کر دیا بھئی آپ کا ایمان کیا ہے کیا ہوگا میرے ساتھ کردوس میں ہوگا اسی لمحے پرانے حد میں اسی قسم کہ میں نے کہا تھا کہ آپ ہوشیار رہیں ایک سوال کیا تھا کسی نے کہ جب تو بحال کیا جائے تو مجھے بھی یاد کرنا ساب ادھر ہی ہاں کس کی بات ہے یوسف ہیلیلویہ یوسف نے کیا بات کی تھی کس سے کی تھی برا واقعہ یاد بیٹے ساکی سے یعنی ایک نان پاس تھا ایک ساکی تھا اور دونوں نے خواب دیکھے اور ان کا تذکرہ جو ہے کیونکہ وہ بھی قیاد میں تھے یوسف بھی قیاد میں تھا یہ واقعہ سارا یاد آپ لوگوں کو تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دونوں کے خواب سچے نکلے اور ساکی کو اس کے خواب کے مطابق بحال کر دیا گیا اور اس نے کہا جب تو بحال ہو تو مجھے یاد کرنا اور پھر وہ کیا ہو گیا بھول گیا پھر بعد میں اس کو یاد آتا ہے تو میں اس رسول تھا مر رہا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ ہمارے لئے بھی کچھ کرنا تو اس نے کہا کہ میں یہ تو اپنا نہیں پتا میں اترے لئے کیا کر سکتا ہوں اور آخر میں ادھر یسو کو دیکھ لیں سمجھ بات کہ نہیں سمجھ نہیں سمجھ تو بات پوچھ لینا مجھ سے تو ساتھ فردوس میں ہوگا میں کل کا خدا نہیں میں آج کا خدا ہوں آج اگر آپ یقین رکھتے کہ یسو یہاں پر موجود ہے تو آپ کی زنگی کے بڑے بڑے مسئلے حل ہوں گے آپ کے پرابلم حل ہوں گے آپ کی رسولیا ڈسپیر ہو جائیں گی آپ کی بیماریاں دک تکلیف روگ میرے ساتھ فردوس میں ہوگا حلیلوی زور دار تالیا خدا کے اور زور کے ساتھ پریز کار پریز کار پریز کار پریز کار پریز کار حلیلوی حلیلوی پریز جیسوس پریز جیسوس ہم کھڑے ہو جائیں this is your time اپنے لئے دعا کریں no matter what problem you are suffering from اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ شفاہ نہیں پاس سکتے آپ کی گلٹیاں رسولیاں سسن ہیں اور کہاں کہاں پرابلمز ہیں لیکن اگر آج آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ جہاں باہر کہیں بھی ملک میں مجھے سن رہے ہیں باہر کے ملک میں پاکستان کے کسی سوپے سے آپ مجھے سن رہے ہیں شہر میں سے سن رہے ہیں آپ اپنی بیماری کی جگہ پہ ہاتھ رکھیں ایمان کے ساتھ جب موز ذات کا وقت آگیا ہے آپ کا جو بھی مسئلہ خدا حل کرے گا حالیلویہ پریس سیسس پریس سیسس حالیلویہ خدا امد آپ کے مسئلوں کو حل کرے گا پرابلمز کو ختم کرے گا پریس کار جہو پرے کی حالیلویہ حالیلویہ آپ لوگ کی آواز نہیں آرہی آپ لوگ کی دعا کی آواز نہیں آرہی مجھے میں چاہتا ہوں کہ دعا کریں چند لمحوں کے دعا میں دعایا رو میں کھو جائیں ask for your problem pray for your pain pray for your disease pray for your education pray for your job whatever you need these that's here to solve your problem unwonded gland this stone should despair and mighty name of peace unwonded gland stone should despair and mighty name of peace ہر قسم کی رسولیاں یہ سنام سے ختم ہو جائیں hallelujah just sex your healing ایمان کے ساتھ اپنی شفاہ کو چک کریں آپ چل نہیں سکتے تھے جھوک نہیں سکتے تھے ایمان رکھیں کہ خدا نے آپ کو شفاہ دی ہے hallelujah سکتے شکر تری تری تاریخ تری تمجید ہو یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانتے اور پا لیتے ہیں آمین 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 اب کوائر ہمارے جماعت پیٹ جے کوائر ہمارے لئے گیت گئے گی اور اس میں ہم اپنی شکر گزاریاں بھی پیش کریں مسا کے لئے نائنٹنگ کے لئے بھی آگے آئیں گے آپ جانتے کہ ہمارا دستور ہے جیسے اس وقت دستور تھا کہتی کو چھوڑ دیا جاتا تھا لیکن آج یسو سب کو چھوڑنے پر قادر ہے ایک کو نیس سب رہات نظر کر گیت پہنے پہلے مسا کے لئے آگے آگے گی اور ہم ہم پالے ہم ہم جو دنیا کے سارے معبود رہ سکتے ہیں امتوں کے سارے معبود رہ سکتے ہیں امتوں کے سارے معبود رہ سکتے ہیں وہ سکتے ہیں وہ دیتے ہیں وہ چھتے ہیں امتوں کے سارے معبود رہ سکتے ہیں امتوں کے سارے معبود رہ سکتے ہیں وہ سندہ بھی ہے وہ دیکھتا ہے وہ چھتا ہے لیکن ہمارا قدار لیکن ہمارا قدار وہ زندہ بھی ہے وہ دیکھتا ہے وہ چھتا ہے وہ دنیا کے سارے معبود رہ سکتے ہیں امتوں کے سارے معبود رہ سکتے ہیں وہ ہے خدا بن خدا وہ ہے خدا بن خدا اس کی قبر پانی ہے اس کا نام جلالی ہے واقع سے کہیں یہ وہ ہے خدا بن خدا وہ ہے خدا بن خدا اس نے پتا پانی ہے اس کی قبر پانی ہے جگر پانی ہے علیہ المعلیؑ اور علیہیؑ کے سارے معبود رہ سکتے ہیں امت کے سارے معبود رہ سکتے ہیں جس کے آجاںں کا جہتا سادے جس کے آجاںں وہ دیکھتا سادے یہ سہتہ مال نسلی بے اشتار اسیان لے ارباہ او بلو نامنا موئی بتلائے سنا شاکی تلائے سنا او بلو نامنا موئی بتلائے سنا شاکی تلائے سنا دوسری اپنا خون بائی سبر اپنا خون بائی سارا چھتایا نا سارا چھتایا نا او بولو نامنا موسیقی رائے زمان ساہو سے لائے زمان موسیقی رائے زمان ساہو سے لائے زمان مکے گن مکے گن مکے گن آدیر عطیرات مکے گئی مکے گئی مکے گئی آدیر عطیرات مکے گئی آدیر عطیرات مکے گئی مکے گئی مکے گئی آدیر عطیرات مکے گئی بریا تو رات نے بھی بلا ایسا بھڑ بریا تو رات نے بھی بلا ایسا بھڑ ہوئی بر پاٹ بیکھو دیلے اتا چڑھنے آؤ ہوئی بر پاٹ بیکھو دیلے ختم ہوئی شام شرمائی مانیرہ دی رات دن گئی